موسیقی ملکو فرنڈز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل فرنڈز آرکا ویلوگ کرتے ہیں آرکا ویلوگ بہت اینٹرسٹنگ ہونے والا ہے ابھی میں کٹے پہ جا رہا ہوں ابھی میں پہنچا ہوں بزار موسم بھائی کے پاس آئے ہوں ابھی ہم ایک کام جانے والے ہیں آج موسم کافی رومینڈک ہو چکا ہے موسم بھائیش والا بنا ہوئے موسم انجوائے کرنے والے آج گھر بیٹھ بیٹھ کے بہر ہو رہے تھے تو سوچا ہمائے جاتے ہیں انجوائے کرتے فرنس آج ہم آئے ہیں منڈی سادے گن یہ منڈی سادے گن دردار ابھی ہم پہنچے ہیں منڈی سادے گن اکتر سویٹس اسلام علیکم سوچا ہم پہنچے ہیں ہم پہنچے ہیں موسم بہت مشہور ہے سویٹس مڈی سادے گن میں مشہور ہے اکتر سویٹس سوچا ہم پہنچے ہیں موسم انکل سے بتا رہے ہیں یہ جو میسو ہے اس بھینٹ او میرکا بھی جاتا ہے بہت ہی ہی فیمس ہے اور ہم پہنچے ہیں یہ شیخ پہنچے ہیں یہ سوچا ہم پہنچے ہیں یہ سوچالت ہے انکل سے پوچھتا ہے کہ پھر ان کا میس ہو جاتا ہے بہت سن ہے آپ کی شوق کا نیم ستر سال قریب ہو گیا چوتی نسل چل رہی ہیں پانچی نسل کام کرتے ہیں ممالک میں آپ یہ پولی دنیا میں جاتا ہے میرے ابو بتاتے ہیں کہ شیخ اسکر اسکر صاحب وہ میرے ابو کے ٹیچر ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پہ وہ میکس لے کے جاتے ہیں ہمیں کھاتے ہیں ہمیں بھی بتاتے ہیں ہمیں کھاتے ہیں ہمیں کھاتے ہیں انشاءاللہ پورکلے میں جاتا ہے یہ ایک نام ہے ہمارا اور انشاءاللہ ہم نے اپنے میار کو ٹیبر کھا ہوا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی چیک کرتے ہیں میں بھی تکاری یہ پہنٹالی سے پہنٹالی سال سے یہاں پہ ملازم ہے یہ پہنٹالی سال سے یہاں پہ ملازم ہے دیں کہ لوگوں پھلے بیٹس ہے یہ پہنٹالی سال سے پہیکا بندو چاکے ایک ہم چمت رہنا چمت رہا کمال ہے یہ اس طرح کا نام سنا تھا ویسی ٹیسٹ ہے کمال ہے fteب ان약 شکitud کرنا اللہ بپ انیس مریض نبید دو بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہے یہ ملسو کا یہ بھی سویٹ ہے بہت ہی مشہور ہے تو ابھی آپ کو ایک ماہ اور جگہ دکھانے والوں وہ بہت قدیم اور اورڈ ہو چکی ہے یہاں میں بڑی سادے کن کی تو فرینڈز ابھی ہم ریلوے سٹیشن کے پاس آگئے ہیں میرا دل کرتا ہے میں آپ کو اپنے علاقے کی ہر چیز دکھوں جو کہ قدیم پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی ریلوے سٹیشن کی تو آج میں آئے ہوں پاسکو اولڈ پاسکو یہ سیڑھیا چھڑ رہا ہوں میں بھی یہ اولڈ پاسکو ہے یہاں پہ گندم وغیرہ رکھا کرتے تھے گورنمنٹ یہاں پہ گندم رکھا کرتی تھی بہت خوف آ رہا ہے مجھے در بھی لگ رہا ہے اور آپ دیکھیں یہ ٹوٹے پڑے ہیں انہیں کا کوئی والی وارث نہیں ہے یہ چیک کریں یہ منڈی سادھے گنج ہے یہ پنجابی میں تو اس کو گلے کہتے تھے اس کے اندر دانے وغیرہ رکھا کرتے تھے گندم ابھی بھی اگر اس کو ریپیر کریں تو شاید گورنمنٹ کے یہ کام آ سکتی ہے جگہ اور ساتھ ہی ریلوی سٹیشن وہ بلڈنگ سامنے نظر آ رہی ہے پاس سے گزرتا ہے ریلوی سٹیشن یہاں پہ بلکل قریب ہی ہے اس کے اندر گندم سٹور کرتے تھے کہ جب ضرورت ہوتی تھی تب نکال لیتے تھے لیکن آپ اس کو کوکیا جاگتے ہیں کوئی بھی اس کو آ کے نہیں سبال ہی نہیں رہا فنش پاسکو بن گئے ہیں ڈیز گولڈ یہ بھی ایک طرح کی مہارت ہے چیک کریں اس دور میں اس طرح کے پاسکو ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے کمرہ ٹائپ ہی ہے انہیں بنائے ہوئے تھے اس کو اوپر سے پار دیتے تھے اور نیچے سے نکلتے تھے اوپر سے نہیں نکلتے تھے پھر دوبارہ نیچے سے بھی اس پاسکو کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ٹراکو وغیرہ کھڑا ہوا کرتے تھے جہاں پہ آپ یہ کھڑا کرکٹ پڑا ہے اور یہ سیڑیاں نظر آوری ہیں آپ کو یہ مزدور جو ہے ان سیڑیوں سے بوری وغیرہ یا کوئی تھیلہ ہوتا تھا گندم کا بھرا ہوا وہ علا کر یہاں پہ ان کے اندر پھینکتے تھے ویری انٹرسٹنگ نیچے سے دیکھتے ہیں یہ چیک کریں یہاں سے یہ دانے وغیرہ یا گندم وغیرہ نیچے سے نکالتے تھے لیکن آپ تو یہ بیکار ہو چکے ہیں ختم فینش یہ چیک کریں لوگ یہاں پہ بھی بہت زیادہ پائے گئے ہیں چاکریں کس طرح کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہیں پکشر بنی ہوئی ہیں یہ اس پاسکو کے ابھی نیچے سے ہم گزرے ہیں دیکھ لیں آپ نے یہ اسٹوریکل پاسکو ہے ان منڈی سادے گنج آج کا بھی لوگ تھا میں نے منڈی سادے گنج آنا تھا پہلے تو وہ میسو کھانا تھا بہت ہی ٹیسٹی اور اچھا میسو تھا اور اس کے بعد یہاں پہ پہلے لوگ گندم وغیرہ رکھا کتے تھے تو فرینڈس میرے ٹینل کو سبکرائب کریں لائکس اور کومنٹس ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لئے لیٹر سوار اچھی ویڈیو لے کے آتا رہوں تو فرینڈس ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے ٹیک کیئر